آپ کا دل پرسکون رہے کلائی مضبوط رہے اور راستہ صاف عثمان صاحب جہاد مبارک ہو آپ کو اے شکریہ اللہ کی راہ میں اس کی خاضر ہم یوں ہی لڑتے رہیں گے وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور وہی طاقت عدا کرنے والا ہے اور ہمارے دلوں کو پرسکون رکھتا ہے اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ برسا یہ کیا کہہ رہے ہو ہاں برسا اگر ہم نے عثمان کو نہ رکھا تو پہلے وہ یونی شہر لے گا اور پھر برسا لے گا یہ آپ کے منصوبوں میں خلل ڈالتا ہے شکر ہے کہ شہنچا لشکر جمع کر رہا ہے ضرور جمع کریں گے ضرور کریں گے میں یونی شہر اور یندسار میں لشکر بھیجوں گا اگر تمہاری بات سچ ہے دو ہم دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے تم صرف دفاع سے عثمان کو نہیں رکھ سکتے ہم حملہ کریں گے عثمان مضبوط ہو رہا ہے ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف لپکیں گے اور اسے پھار دیں گے عقل ہمیشہ آئی کی طرف اشارہ کرتی ہے مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں منصوبہ تیار ہے اور پیادہ بھی تیار ہے بتاؤ مجھے سلانیش بغاوت میں ایک بے ترتیب مغل لشکر ہے بارکن صاحب اس کا کوئی سربرا نہیں زندہ رہنے کیلئے انہیں سونے کی ضرورت ہے میں انہیں عثمان پر حملہ کرنے دوں گا جیسا کہ آپ نے کہا تھوڑا تھوڑا کر کے بہت اچھا خیال ہے لیکن چوبانو گلو کا سردار اور اس کا بیٹا دونوں قائی قبیلے میں آ رہے ہیں وہ ارطلل صاحب اور عثمان صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں تم مجھے ہمیشہ بری خبریں دیتے ہو اب ایک اچھی خبر بھی ہے علی کا بیٹا مصطفیٰ کسی اور کی بات مانتا ہے اس کے سرپرست کا نام احمد ہے کیا ہے دماغ میں؟ احمد اور میں استاد آریوس کے تالبیل میں جسے تم پسند نہیں کرتے تھے احمد میرا دوست ہے اگر احمد ہم میں سے ایک ہے تو مصطفیٰ بھی ہم میں سے ایک ہوگا ہم کیا کریں پھر؟ کیا ہم اسے اکسائیں گے؟ مصطفیٰ بھی سردار نہیں ہے لیکن ہم مصطفیٰ کو ضرور اکسائیں گے کہ اپنے بابا کو مشتہل کرے اگر علی صاحب عثمان پر اعتراض کریں گے تو سرداران کی وفاداری علی صاحب کے ساتھ ہوگی اور پھر عثمان کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی جب عظیم روم کا لشکر پہنچے گا تو عثمان میں لڑنے کی طاقت نہیں بجے گی جب عثمان برباد ہوگا تو صرف دو لوگ اس سرزمین میں زندہ رہیں گے موسیقی 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 کیا مچھلیت تازی ہے جی بلکل تازی ہے تلوار تیز کر کے دکھاؤ عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں موسیقی موسیقی کیا گرجہ گھر پر کام شروع کر دیا اپنے پادری رسطوں لوگ اس پر کام کر رہے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں موسیقی آپ کے سپاہی بھی مدد کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ یہ کام جلدی ختم کیجئے یہاں لوگوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز ملنی چاہیے عثمان صاحب کا خیمہ اور ترگوز صاحب کے جگہ آپ سب کے لیے ہمیشہ کھولی رہے گی خدا وند ہمیشہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھیں اے شکریہ خوش آمدید عثمان صاحب بہت شکریہ ترگوز صاحب قبیلے میں حالات کیسے ہیں بہت بڑا مہمان آ رہا ہے وہاں چوبانو لارسیلی صاحب آ رہے ہیں انہی کے لیے تیاریاں جاری ہیں علی صاحب ہم یقیناً انہیں خوش آمدید کہیں گے آئیے عثمان صاحب شکریہ بہت شکریہ خوش آمدید خوش آمدید ہمیں مہمان کی میزبانی بہت آلہ طریقے سے کرنی ہے ہم کریں گے ضرور کریں گے کائی خواتین جنگ لڑنے اور کھانا پکانے میں ماہر ہیں آلہ جا مہمانوں کی خیمے کو بہت ہی احتمام سے تیار کرنا ہے تمہیں ہم نے مل کر تیار کیا ہے ملدون خاتون سب کچھ مکمل ہے یہ اچھی خبر ہے علی صاحب جلد اسمان صاحب کو مبارک بات دینے آ رہے ہیں لائے مجھے دیں چوبانوں گلوں کی حمایت اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لئے کارامت ثابت ہوگی ایسا ہی ہے تم نے بلکل صحیح کہا مل ہوں خاتون علی صاحب نے جب سے انہ گول کی فتح کے بارے میں سنا ہے وہ اسمان صاحب کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں شکر ہے اللہ کا میری پیاری بیٹھی تم جلسی جاؤ گی بالا رکجو مل کر اٹھا لیتے ہیں یہ شکریہ آئی گل یرک نظرہ آئیشہ خاتون بہت عرصہ ہوا آپ نے ہم سے کوئی بات نہیں کی ایسا نہ کریں اپنے ساتھ موسیقی 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 بالا کوئی جلدی سا پانی لا کر دے جلدی لو بالا 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 کیا ہوگی ہے تمہیں کوئی تبیبا کو بلو جلدی بالا چلا بھائی اران بھائی کس چیز کی جلدی ہے بھائی کیا ہوا ہے ہم ابھی تو ساتھ تھے پھر تم میرے پاس آگئے آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے بھائی یہ لیجئے خالو فیرا کا خط لیکن میں وہ خنجر استعمال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ مجھے کبھی چھونے نہیں دیتے چھو لینا وہ خنجر ابھی یہ دو مجھے یہ اچھی بات ہے میرے بھائی لے لیجئے کیا ہوا ٹھیک تو ہے نا وہ صحیح سلامت پہنچ گئی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اس کی خالہ خیال رکھتی ہوں اس کا یہ بتایا ہے خط میں اس نے مجھے وہ ہمارے قبیلے کو یاد کرتی ہے اور کہا ہے یہاں ایک دن پھر آئے گی انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ اگر این اگول ایک جھیل ہے تو برسا ایک سمندر ہے اسے فتح کرنا ہمارے لئے آسان نہیں ہوگا برسا اور ازنک کم حاصرہ کرنے میں ہمیں کئی سال لگ سکتے ہیں پہلے کاروان کے راستوں پر کبزہ کیا جائے گا ان کی تجارت کا پتہ لگایا جائے گا ہم شہر کے ذرائع کو ایک ایک کر کے تلاش کریں گے اور اسے حاصل کرتے جائیں گے بارودی سرنگے کاشت کے علاقے اور باقی تمام چیزیں اور آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے خلاف شہنشاہ لشکر تیار کر رہا ہے اس کا ارادہ ہمیں ان علاقوں سے نکال باہر کرنا ہے سردار انہیں آنے دیں رکو اس دفعہ حقیقی طاقت چاہیے ہوگی بوران ہمارے پاس ایک ہی تھی رہ چلانے کے لئے یعنی شہر وہ جگہ فتح کریں گے اور پھر وہاں سے دفاعی جنگ کریں گے اگر لشکر کو ہم پیش قدمی کرنے سے نہیں روک سکیں تو اپنے بھائی کی شہادت سے ہم نے جو ان اگول حاصل کیا ہے اسے ہم کھو دیں گے اگر ہم نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تو پھر سب کھائیوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا اور اسی لئے غلطی کی گنجائش نہیں ہے سن لو احتیاط یا پھر جنگ جو ضروری ہوا ہم وہ کریں گے عثمان صاحب لیکن ہم غیر منظم منگولوں کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ منگول کافلوں اور دیہاتیوں پر حملے کر رہے ہیں بہت مشکل وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے انہیں لہٰذا جنگ اب بھی مغرب اور مشرق دونوں میں جاری ہے جرکتائے اور کونور ایک سراغ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ملتے ہی جو ضروری ہوگا وہ کریں گے ٹھیک ہے حضور دعود استاد جناب آپ کو مرال عبدال کے ساتھ یعنی شہر جائیں گے اپنے ساتھ قابل استاد اور اچھے درویشوں کو لے کر جائیے پہلے پہلے ان کے دلوں کو فتح کیا جائے گا پادری کو بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے جو آپ کا حکم جب ہم اللہ کی نور کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر دل کو فتح کر سکتے ہیں حضور اللہ کی حکم سے ہم وہاں جائیں گے فتح ہماری ہوگی اللہ کی مدد سے ہمارا مقصد نظام عالم ہے مگر ہم یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں کبھی چوانو لار کے بیٹے علی صاحب ہم سے ملنے آ رہے ہیں وہ ایک عظیم سردار ہے ان کو پر پور استقبال ہونا چاہیے ان کی مزبانی کی جائے گی پلکل ان کے شایانے شان تو ٹھیک ہے پھر چلیے ہر کوئی اپنا اپنا فرض سنبھالیں آپ سب کو چنگ مبارک ہو ٹھیک ہے شوہ شکریہ شکریہ اممہ اتنی عرصے سے آپ سے ملنے کا انتظار کیا اپنے بابا کو کھو دیا جب ان سے دوبارہ ملا میں آپ سے دوبارہ نے ملوں کیا یہ چاہتی ہیں میں نے ہمیشہ ایک دسترخان پر ایک ساتھ بیٹھنے کا خواب دیکھا اب دوبارہ مل گئے ہیں میں اپنے قبیلے میں ہوں اپنے گھر میں ہوں لیکن اب آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں کیوں اس دڑپ کی وجہ کیا ہے بتائیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں شہید کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہونا چاہیے میری طرف دیکھیں میں اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے باپا پر فخر ہے کیا بات ہے اممہ آپ خاموش کیوں ہیں بتائیے آپ رو کیوں نہیں رہی ہیں اممہ کیا ہے آپ کے دل میں کیا آپ کو یہ رکھتا ہے کہ وہ صرف آپ کے سردار تھے جو شہید ہو گئے میرے بابا تھے وہ میرے بابا میرے لیو باہی دلاج آپ کی آواز ہے آپ نے مجھے اس سے محروم کر دیا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اممہ آپ کو بولنا پڑے گا چلو آ جاؤ اور تم بھی آ جاؤ مجھے اس سے محروم کر دیا مجھے اس سے محروم کر دیا چلو آ جاؤ مجھے اس سے محروم کر دیا کیا آپ اب بھی بات نہیں کریں گی آخر کب تک ایسا کریں گی جب میرا جناسہ کبیلے میں آئے گا سپاہیوں ہم اسمان ساپ کے پاہر چاہ رہے ہیں رکو میں نے کہا تھا نا رومانوس ہم دونوں کی تربیت استاد آریوس نے کی ہے میری گردن پر خنجر ہماری طرف ہے بارکن میرا دوست تم بڑے ہو رہے ہو لیکن ابھی بھی پہلے جیسے ہو میں نے شاہ کے ٹوٹنے کی آواز بھی نہیں سنی آئمد انسان شاید اپنا نام بھول جائے لیکن تربیت نہیں بھولتا چوبان اولر علی صاحب کا بیٹا مصطفیٰ بھی ایسا ہی ہے وہ بھی تمہاری طرح خطرناک ہوگا مصطفیٰ وہ اس کی رگوں میں خون کے بجائے غصہ دوڑتا ہے اس جیسے حکبران کی پرورش کرنا اور مرضی سے چلانا بہت آسان ہے مجھے اور بتاؤ احمد اور بتاؤ مجھے وہ اپنے بابا کی وجہ سے کافی پریشان ہے باگل ہو گیا وہ اور اسی باگلپن کی بطولت خائی نے فتوحات حاصل کی کیا وہ ہمارے منصوبے کیلئے تیار ہے اگر اس کا بس سلے تو وہ ابھی عثمان کو مار ڈالے وہ بہت غصے والا نوجوان ہے اس کا غصہ ہمیں فائدہ دے گا اگر میں مصطفیٰ کو اکساؤں تو وہ اپنے بابا کو رازی کر لے گا بہت خوب عثمان آگ کے درمیان جلے گا جو کہ ترکمان سردار اور عظیم رومی لشکر کے درمیان ہوگی اور مزید آگ لگائی جائے گی سب سے بڑا حملہ منگولوں کی طرف سے ہوگا اور یہ شروع ہو چکا ہے جل کا وار جل کا وار یہاں کیا ہوا ہے رکھو ڈرو مت مجھ سے ڈرو مت بیٹھا ادھر آؤ میرے پاس آجا آجا اوہ یہاں ہوا کیا ہے بتائیے نا کس نے کیا ہے وہ منگول کافر انہوں نے ہی حملہ کیا وہ ہمارا سمان لے گئے ادھر آؤ میرے پاس آجا آجا لیکن لیکن آپ کو زندہ کیوں چھوڑ دیا یہ منگول تو ایسا نہیں کرتے یہ تو چوری اور لوٹنے کے بعد مار دیتے ہیں لوگوں کو آپ کے سپاہی اسمان صاحب وہ این وقت پر یہاں پہنچے اگر وہ نہ آتے تو ہم مر جاتے ان کے آتے ہی وہ منگول اس طرف بھاگ گئے اور سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا تو چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں جو آپ کا حکم حضور آپ نے صحیح کہا حضور چل کر ان ماسوموں پر حملے کا بدلہ لیتے ہیں ان زالیموں سے بدلہ ہم لیں گے وہ ہمارا سامنا کریں گے یہ سب کیا ہوا ہے جہرکوتا ہے ہم نے راستے بھی منگولوں کے نشانات دیکھے ہم نے سمجھا کہ وہ جنوب کی جانب کئے ہیں لیکن نشانات ہمیں یہاں لیا ہے حضور اور وہ تقریباً کتنے تھے تقریباً دس سے پندرہ تھے حضور وہ سامان لے کر بھاگ رہے تھے ہم نے ان کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا ہم نے تاجینوں کا سارا سامان لے لیا ان سے یہ سارا سامان ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ انہیں دی جائے اور جو زخمی ہے ان کا خیال رکھو جیسے آپ کا حکم شکریہ عثمان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ فکر مت کیجئے میرے ماتحت ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے ہمارے اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان سے ان کے ظلم کا حساب میں خود لوں گا اگر میرے سپاہیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کا انتقام میں خود لیتا ہوں آپ فکر مت کیجئے ہم آپ کے مشکور ہیں حضور دیکھا جائے تو چاروں طراف بے ترتی بھی پھیلی ہوئی ہے کونور اگر میرے ساتھ لے کر ترکس صاحب کے پاس جاؤ جیسے آپ کا حکم جرکتہ ہے حضور اب منگولوں کا پیچھا کریں گے تیار رہو ٹھیک ہے حضور ان کو انہی کس سرائے میں تباہ کر دوں گا یہ تو تھکیوں میں لگ رہی ہے یہ صبح سے کام کر رہی تھی اس نے آرام تک کرنا مناسب نہیں سمجھا انہیں اس طرح دیکھ کے میرا دل بیٹھا جا رہے ہائے بالا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی صحیح کہانا خاتون آپ صحیح کہہ رہی ہیں جب وہ یہ پیئیں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ والدہ کیا وہ انہیں کیا یہ بیمار ہے ان کو تھوڑی ٹھنڈ لگ گئی ہے بیٹھا انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی چلو باہر چلتے ہیں تاکہ یہ آرام کر لیں ٹھیک ہے زیرا زیرا تم اس کے پاس ہی رہنا ہوش میں آئے تو بتانا مجھے آپ بالکل فکر نہ کریں تبیبہ نے کیا کہا والدہ مجھے یہی رہنے دے اپنی والدہ کے پاس تبیبہ نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ بلکل ٹھیک ہے الاؤدین تھوڑی تھک گئی ہے فکر نہ کرو میرے الاؤدین تبیبہ یہی رکی ہوئی ہے ڈروں نہیں سب ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں تمہاری والدہ پارام کر لیں پریشان نہیں ہو موسیقی موسیقی موسیقی